بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جانا ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں ان بچوں کے لئے جنہیں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں اور ان کی گروہ صحیح سے نہیں ہو پاتی اس پر میری آج کی یہ ویڈیو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی جو ہڈیاں مڑ رہی ہیں بچوں کی جو گروہ صحیح سے نہیں ہو رہی کیلشیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ سوست رہتا ہے جن بچوں کی ہڈیاں مڑ رہی ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فرق پڑے گا کیلشیم سے بھرپور ہے یقین کریں اس سے بھڑ کر کیلشیم سے بھرپور کوئی فوڈ نہیں ہے یہ چاروں چیزیں فل آف کیلشیم ہیں آج میں آپ کے ساتھ فل آف کیلشیم ریمیڈی شیئر کروں گی یہ آپ سکس منت پلس بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے بچوں کی کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی ہڈیاں اگر کمزور ہو رہی ہیں موڑ رہی ہیں گروہ صحیح سے نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس ریمیڈی سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور یہ نیچرل انگریڈینٹ ہے اور ویٹ گین تو بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کا اور بہت ہی اچھا ہے اور فل آف کیلشیم ہے اس کے لئے آپ نے لے لینے ہیں پھول مکھانے پھول مکھانے جو ہوتے ہیں یہ فل آف کیلشیم ہوتے ہیں اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں میں یہاں پہ اس کی پچر اٹیج کر دوں گی اگر میں بینیفیٹس بتاؤں گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اس کی پچر اٹیج کر دوں گی آپ اس کے بینیفیٹس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ریچ کیلشیم فوڈ ہے یہ تو چلیں جی جو نیکس چیز آپ نے لے لینی ہے وہ ہے بادام بادام بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ کیلشیم پائی جاتی ہے اور یہ دماغ کو طاقت دیتے ہیں بہت ہی زیادہ ریچ فوڈ ہے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ نے پھول مکھانے اور بادام دونوں ایکول کونٹیٹی میں لینے ہیں تو چلیں جی جو تھرڈ چیز آپ نے لے لینا ہے وہ ہے ساگو دانا ساگو دانا بھی آپ نے equal quantity میں لینا ہے تو جتنے آپ نے مکھانے اور بادام لیے ہیں اتنا ہی آپ نے ساگو دانا بھی لینا ہے تو ساگو دانے کے بھی فوائد کی یہاں پہ میں picture attach کر دوں گی آپ وہاں پہ اس کے فوائد دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اس میں بھی بہت زیادہ calcium پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور بہت زیادہ بچوں کے لیے healthy food ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو چلیں جی چوتھی جو چیز ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ ہے سفید تیل تو سفید تیل آپ نے سردیوں میں جب remedy یہ بنانی ہے تو تب ہی آپ نے سفید تیل اس کے اندر شامل کرنی ہے کیونکہ سفید تیل تھوڑے گرم ہوتے ہیں تو سردیوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کی جسم میں گرمائش پیدا کرتے ہیں تو یہ بچوں کو سردی سے بھی بچاتے ہیں تو سفید تیل بھی آپ نے اس کے اندر اتنے ہی شامل کرنی ہے جتنے آپ نے پھول مکھانے یا پھر بادام شامل کیے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں اگر یہ آپ remedy گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر تیل شامل نہیں کرنے کیونکہ یہ تھوڑے گرم ہوتے ہیں تو چلیں جی ہم اس remedy کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے پھول مکھانے لے لینے ہیں اور انہیں آپ نے dry roast کر لینا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم dry roast کریں گے one by one کر کے تو پہلے ہم dry roast کر لیتے ہیں پھول مکھانوں کو تو چلیں جی اب ہم بادام کو dry roast کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی جو نمی ہوتی ہے وہ نکل جائے تو یہ تھوڑے سے crispy بھی ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے یہ grind ہو جائیں گے تو چلیں جی بادام کو ہم نے dry roast کر لیا ہے تو اب ہم سفید تیل کو بھی dry roast کر لیں گے ہم نے اسے ایک منٹ سے بھی کم تھوڑا سا dry roast کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ black ہو جائیں گے تو تھوڑا سا اسے کر کے ہم نے فورا نہیں نکال لینا ہے تو چلیں جی ہم نے ان تمام چیزوں کو grind کر لینا اور اس کا powder بنا لینا ہے تو چلیں جی ان تمام چیزوں کو grind کر کے آپ نے ان کا powder بنا لینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا powder تیار ہو گیا یہ بہت ہی زیادہ effective ہے بچوں کے لیے ویٹ گین بچوں کا دنوں میں بہت زیادہ جلدی بڑھے گا تو جب بھی آپ بچوں کے لیے کوئی بھی سمودی تیار کریں کوئی بھی پیوری بنائیں کوئی بھی سوجی کی پیوری بنائیں یا پھر چاول کی خیر بنائیں دلیا بنائیں کچھ بھی آپ بچوں کے لیے تیار کریں کھانا تو آپ اس کے اندر اس کا ایک چمچ add کر دیں اور ساتھ ہی ایک چمچ آپ نے ساگو دانے کا add کرنا ہے تو ساگو دانے کو ہم نے اس کے ساتھ grind نہیں کرنا ہے کیونکہ ساگو دانے کو پکنے میں تھوڑا time لگتا ہے تو آپ نے جو بھی بچوں کا کھانا تیار کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے شروع میں ہی ساگو دانے کا ایک چمچ ڈال دینا ہے اور جب بچوں کا کھانا تیار ہونے میں ایک سے دو منٹ رہ جائیں تو اس time آپ نے اس powder کا ایک چمچ اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ بہت ہی زیادہ powerful powder ہے بہت ہی زیادہ جلدی بچوں کا weight gain ہوگا بہت ہی زیادہ calcium سے بھرپور ہے تو بچوں کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوں گی بچوں کا دماغ بہت زیادہ مضبوط ہوگا تو چلیں جی یہاں پہ میں ایک اور important بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اگر بچہ ایک سال سے بڑا ہے تو آپ نے اس کے اندر ایک چمچ شامل کرنا ہے کوئی بھی آپ پیوری بنا رہے ہیں کوئی بھی آپ سوجی کی کھیر تیار کر رہے ہیں چاول کی کھیر تیار کر رہے ہیں کوئی بھی آپ پیوری تیار کر رہے ہیں کھانا تیار کر رہے ہیں بچوں کا تو اس کے اندر آپ نے اس کا ایک چمچ شامل کرنا ہے تو جو بچے سکس منت پلس ہیں تو ان کے لیے آپ نے آدھا چمچ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور ون یئر پلس ہیں تو ان کے لیے آپ نے ایک ٹیبل سپون شامل کرنا ہے تو آپ نے اس پاوڈر کو تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے کسی بھی ایر ٹائپ کنٹینر میں جار میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بالکل خراب نہیں ہوگا آپ نے بچوں کا کوئی بھی کھانا بنانا ہے تو آپ نے اس میں اس پاوڈر کو ڈال کے لازمی دینا ہے یہ کیلشیم سے بھرپور فوڈ ہے ریچ فوڈ ہے یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے بچوں کا ویڈ بہت ہی زیادہ جلدی سے بڑھے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جن بچوں کی ہڈیاں مور گئی ہیں تو ان کی ہڈیاں بھی انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس کے اندر بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو یہ بہت ہی اچھا ویڈ گین پاوڈر ہے تو چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کا نہ مت بھولئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ